ہلو این ویلکم ان فوڈ بائی الوینہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میں بہت ہی مزیدار اور کرسپی آلو سموسا کی ریسپی ہم سب کا یہ بہت ہی فیورٹ سناک ہے ایوننگ میں اسپیشلی اگر رمضان ہو تو تقریباً ہر گھر میں اسے بہت پسند کیا جاتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی مزیدار ریسپی سب سے پہلے ڈو تیار کر رہی ہوں اور اس میں تقریباً دو کا پلین فلاور میں نے ایڈ کیا ہے اور اسی حساب سے یہ باقی سب انگریڈنس بھی ہیں اور اس کونڈیٹی سے اگر آپ بنایں گے تو تقریباً آپ کے بارہ سمو سے بارہ سے تیرہ سمو سے اس میں ریڈی ہو جائیں گے اور جو اس کی ڈو کو بہت ہی کرسپی کرتا ہے وہ جو سیکرٹ انگریڈنٹ ہے وہ ہے یہ آئل یا پھر آپ کیی یوز کر سکتے ہیں اور جب آپ وارٹر ڈالیں تو میک شور کہ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ ہیجئے کیونکہ ڈو کو آپ کا کافی ہارڈ ہونا چاہیے سوفٹ نہیں ہونا چاہیے ورنہ سمو سے کرسپی نہیں بنیں گے اور جیسے آپ شیپ میں بنانا چاہ رہے ہیں ویسے نہیں بنیں گے تو میں نے تقریباً آدھا کپ پانی لیا تھا اور اس میں سے بھی تقریباً آدھا ہی میں نے اس میں ایٹ کیا تو سمجھ لیجئے کہ ون فورتھ کپ میں نے اس میں پانی ایٹ کیا ہے دو کپ لین فلار میں بہت زیادہ نہیں گوننا تھوڑا سا اس کو گون لیجئے اور پھر اس کو رکھ دیجئے تقریباً اگر آپ اسے رکھتے تھے ہیں ایک گھنٹے تک تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر آپ جلدی بھی بنانا چاہتے ہیں سیٹ اوے بھی بنانا چاہتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں یہ بلکل بن سکتا ہے اس لئے میں اسے تقریباً بنیں ایک گھنٹے تک رکھ دوں گی تاکہ یہ ذرا اچھے سے سیٹ ہو جائے اب شروع کرتے ہیں اس کی فلنگ کو بنانا آلو کے سموز میں ہمیشہ جب آپ سمسالے ایڈ کرتے ہیں تو انہیں کچھا ایڈ نہیں کرتے بلکہ انہیں تھوڑا سا ٹوست کر لیتے ہیں پین کے اندر آلو کے اندر اور پھر اسے استعمال کرتے ہیں بہت ہی سمپل سے سپائسز ہیں وہی سب چیزیں ہیں جو گھر میں بہت ہی ایزیلی آویلیبل ہوتی ہیں آپ چاہیے تو بلک پیپر کی جگہ آپ ڈیٹ چلی پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں نے ڈیٹ چلی فلیکس یوز کی ہے اس لئے میں اس میں بلک پیپر بھی استعمال کر رہی ہوں بہت ہی تھوڑا سا ان مسالوں کو ہم نے پکانا ہے تو تقریباً ون منٹ کے لئے میں اسے کوک کروں گی اور بہت ہی ہلکی سی آگ چوپر کروں گی اور میک شور کے لئے جللا جائیں پوٹیٹوس کو جو ہم نے لیا ہے اس کو ہم نے میشر سے میش نہیں کرنا اس کو ہاتھ سے میش لیجئے کیونکہ جو آلو کا سموزہ ہوتا ہے اس میں نومری جو آلو کے چنکس ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں تو اس لئے بہت زیادہ اس کو کباب کی طرح میش نہیں کرنا ہاتھ سے ہلکا ہلکا کر لیجئے اور بس پھر مسالے ایڈ کیجئے اور باقی کی چیزیں ایڈ کیجئے اور پھر مسالہ ایڈ کیجئے اور پھر مسالہ ایڈ کیجئے مٹر اوپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہیں آپ کے گھر میں پسند کرتے ہیں تو ایڈ کیجئے ورنہ آپ چاہئے تو اسے ایڈ مت کیجئے فریش کورینر ایڈ کرنے سے بہت ہی فریشنس اس کے اندر آئے گی تو یہ کافی سارا ایڈ کر لیجئے تاکہ جو سموسے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار ہو جائے اور اگر آپ اسے بچوں کے لیے نہیں بنا رہے تو پھر آپ اس میں گرین چیلیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی مزیدار ٹیسٹ دے گی خلدی ایڈ کرنے کی وجہ سے بہت ہی اچھا سا کلر آ جائے گا اس مسالے کے اندر جیسا کہ بزار میں ہوتا ہے کہ یہ الویسسہ کلر وہ اس مسالے میں آ جائے گا اور دوسری طرف ہماری جو ڈو ہے وہ تک پروپر ریڈی ہو چکی ہے تو دیکھیں بلکل بھی اسے رائز نہیں ہونا کیونکہ ہم نے اسے رائز کرنے سے کچھ نہیں ڈالا بس تھوڑا سا اسے ریسٹ دیا تاکہ یہ ذرا سیٹ ہو جائے اچھے سے اور اس کے بعد ہم اسے دیفرن پیسز میں کٹ کر لیتے ہیں اگزاکٹلی سیم تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے سب ہی زموزوں کا سائز ایک ٹھیسا بنایا ہے آپ چاہیں تو جتنا مرضی اس میں پلین فلار ایزا ڈرائی یوز کر سکتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا بلکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ کے زموزے بلکل خراب نہیں ہوں گے تو آپ جتنا بھی چاہیں اس میں پلین فلار یوز کر سکتے ہیں اور اب جس شیپ میں میں آپ کو سکھا رہی ہوں اسی شیپ میں آپ نے اس کو بنانا ہے اس کو ڈاؤن نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا اوول شیپ نہیں آپ نے بیلنا ہے کوشش کیجئے گا تھوڑا ذرا اسے پتلا کیجئے کافی تھن ہوئیے موٹا نہیں ہونا چاہیے اگر تھک ہوگا تو جو سموزے ہوں گے وہ اتنے اچھے سے کرسپی نہیں بنیں گے تو میک شور کہ آپ اس کو بیلیں گے وہ تھوڑا سا تھن ہو سائٹس کے اوپر ہلکا سا پانی لگا لیں گے اور پھر اسے سٹک کریں گے اور پروسس اس کا یہی ہے بنانے کا سموزے کا جتنے زیادہ آپ بناتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کا ہاتھ تیز ہوتا جائے گا گھر پر جب سموزہ بنائیں گے تو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ ہائیجین کا مسئلہ ہے ساف سترے ہوں گے جیسا چیز آپ بنائیں گے ویسی ہی آپ انجوائے کریں گے جو اچھا لگتا ہے وہ زیادہ ڈالیے جو اچھا نہیں لگتا وہ کم ڈالیے اس پر یور ریکوارمنٹ آپ ایسی چیز بنا سکتے ہیں اور بہت ہی آسان ہے بنانا گھر پر آپ چاہیں تو انہیں بنا کر رکھ لیجئے اور پھر انہیں فریز کر لیجئے میں ہمیشہ اس طرح ہی کرتی ہوں میں انہیں بنا کر رکھ لیتی ہوں اور پھر ایک کو فریز کر لیتی ہوں اور پھر جب وہ فریز ہو جائے تو میں اسے ایک شاپر میں چیز سے بند کر کر پیزمی رہنا دیتی ہوں اور جب بھی دل کر اسے سٹریٹ ہوئے نکالا اور بس اسے فرائے کر لیے رمضان کے لیے بہت ہی اچھی ریسپی ہے اور اگر آپ اسے مہمانوں کے لیے لیڈی کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو بھی بہت اچھا ہے فریز ہوں ہمیں والڈی اور آپ نے جلدی سے نکالے اور فرائے کر لیے اور اسی وقت فریش اور کرسپی سمو سے آپ انچوئے کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آلو کے بجائے آپ اس میں چکن کی فیلنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں نے کہا جو بھی آپ چاہیں ویسے اس کو آپ بنا سکتے ہیں لیکن یہ تو بالکل پرٹیکلرلی میں نے آپ کو آلو کی ریسپی سکھائی ہے ہاپ فولی یہ ویسا ہی بلکل ٹیسٹ کرے گا جیسے کہ آپ کو بازار میں ملتا ہے اور ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ اسے بار بار بنائیں گے جب آپ اسے فرائے کریں تو میک شو تو آئل بہت اچھے سے ہیٹ اپ ہونا چاہیے تھنڈے آئل میں بلکل بھی مد ڈالیں ورنہ کافی دیڑ لگے گی اور جو آپ کے سموسیں وہ بھی خراب ہو جائیں گے بس اس کو زیادہ کپنے ہی کرنا ہے مسالہ تو اس کا آلیڈی کوکت ہے بس ہمیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ ہلکا سا گولڈن براؤن ہو جائے تو اسے نکال لیجئے اور کرسپی کرسپی فریش اس کو انجوائی کیجئے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو دونٹ فوگیت تو کیفر تھمز اپ اور اگر آپ ابھی تک میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو دو سبسکرائب میرے چانل ہوپولی آپ نے ریسپی بہترین 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 موسیقی